وَلَقَدْ يَسْتَرْمَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنُّ الدَّكِرِ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاؤزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل ساتھ اترام آج سورہ قصص کا آخری رکوع ہے اور اچھے آیات مبارکہ ہیں اس کے بعد ہماری صورت مکمل ہو جائے گی اور ہم آج تک ہر کلاس میں یہ جملہ دو راتے آئے ہیں کہ سورہ قصص اپنے مزاج کے اعتبار سے مکی سورہ مبارکہ تھی اس کے سارے مضامین مکی مضامین کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں اس کے اندر توحید باری تعالیٰ کا اس بات تھا اور جو شرک ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اس کا رد تھا آخرت کی اوپر ایمان لانا اس کا مرکزی موضوع بھی تھا اور آج کا آخری رکوع اور اختتامی خطبہ کرکس پوری گفتگو کا خلاصہ وہ زیادہ تر اس میں جو بات ہے وہ ہے آخرت کی کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ مرنے کے بعد لوگوں کا انجام اچھا اور برا ان کے عامال کے اعتبار سے کیسے فرمائے گا اور ایک مکی صورتوں کا موضوع ہے آقے دو جہاں کا مکے سے مدینہ حجرت فرمانا اس کے آوال اور مشکلات کے اوپر صبر آج کی آیات کا ٹوٹلی خلاصہ یہ ہے مرکزی موضوع آج کے رکوع کے دو ہیں ایک ہے آخرت اور دوسرا ہے حجرت مدینہ اللہ رب العزت اپنے حبیب کریم کو تسلی ارشاد فرما رہے ہیں ذرا ترجمے میں غور فرمائیں گے تو بات بہتر نکلے گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الدار الاخرہ تلکہ جو ہے یہ اس میں اشارہ ہے جیسے آپ انگلیش میں this اور that کہتے ہیں اسی طرح قرآن میں جو demonstrative pronoun ہے ان کی تعداد ہے تقریباً بارہ تو تلک الدار الاخرہ یہ جو گھر ہے آخرت کا تلکہ یہ الدار گھر الاخرہ تو آخرت کا یہ جو آخرت کا گھر ہے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں نجعلوہ ہم اس کو مخصوص کر دیں گے لِلَّذِينَ اُن لوگوں کے لیے لا يُرِيدُونَ جو ارادہ نہیں رکھتے تھے اُلُوًّا فِي الْعَرْد اُلُوّا بُلندی کا تکبر کا فِي الْعَرْدِ زمین میں یعنی جو زمین میں تکبر نہیں کرتے تھے آجزی اختیار کرتے تھے ہم قیامت کے دن کو ان کے لیے مخصوص کر دیں گے ان کا پھر بڑا کمال انجام ہوگا یعنی اس محفل کا جو دولہ ہے وہ وہ آدمی ہوگا جو دنیا کے اندر آجزی اختیار کرتا ہے آپ کو اگر یہ جملے کی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ یوں سمجھیں کہ ایک شادی کی تقریب میں سارے ہی خوشی کے سماع میں ہوتے ہیں لیکن مرکزی احسیت کس کو حاصل ہوتی ہے دولہ کو تو وہ پوری جو محفل ہے وہ دولہ کے لیے ارینج ہوتی ہے تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ وہ جو آخرت کا پورا گھر ہے اور آخرت کا جو پورا نظام ہوگا اس میں مرکزی احسیت ان کو حاصل ہوگی جو دنیا میں سر جھکا کے جیتے ہیں آجزی اختیار کرتے ہیں ولا فسادہ اور نہ ہی وہ دنیا میں فساد برپا کرتے ہیں اب دنیا کا نظام اس کا الٹ ہے آپ دیکھ لیں کہ جو زیادہ بنوائش ہے یا زیادہ بڑا آدمی ہے سیاسی اعتبار سے وہ اپنے عمال کے اعتبار سے جیسا بھی ہو لیکن ہمارا ایک نظام ہے کہ ہم اس کو زیادہ پریفر کرتے ہیں اچھا یہ اوورال لوگوں کا ایک رویہ بن گیا ہے لیکن اللہ فرما رہا ہے دنیا میں جو آجزی ہے اور بے نامی ہے آپ اندازہ فرمائے بزرگ تو بے نام رہی ہیں اپنی زندگی میں حضور دل صاحب کا عرص گزرا ہے تو آپ نے تو ایک گمنامی کی زندگی گزاری ہے لیکن اس کے بعد اللہ نے کتنے چار چاند لگائے ہیں یہ ہے ہم آخرت کا گھر مخصوص کر دیں گے ان کے لیے کہ جو لوگ یہ خواہش نہیں رکھتے تھے کہ وہ زمین میں بڑا بنے ولا فسادہ اور نہ ہی وہ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہم زمین میں فساد پا کریں وہ پر امن لوگ بن کے رہتے ہیں تو آئی دیکھیں امریکہ سپر پاور ہے دنیا میں اور کسی ملک کو وہ سکھ کا سانس نہیں لینے دے رہا تو یہ دنیا میں بلند و بالی کی ہی خواہش ہے فساد کی خواہش ہے لیکن آخرت اللہ نے مومنین کے لیے رکھی ہے اس کو مزید ایک جملے میں واضح کر دیا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ واو کا معنی ہے اور الْعَاقِبَةُ جو آقبت ہے آخرت ہے اچھا انجام ہے لِلْمُتَّقِينَ لِلْمُتَّقِينَ لام کا معنیٰ کے لیے متقین وہ پریدگاروں کے لیے تو یہ اس آیت کا مرکزی موضوع کیا ہے آخرت ہر مکی صورت میں آخرت کے جو موضوعات ہیں ان کو بیان کیا جاتا ہے مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا مَنْ جو جَاءَ جَاءَ کا ویسے معنی ہوتا ہے آنا لیکن یہ پورے قرآن میں اصول نوٹ کر لیں اگر جَاءَ کے بعد پریپوزیشن آجائے بَا تو اس کا معنی آنا نہیں ہوتا اس کا معنی کرنا اور لانا ہوتا ہے تو مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ جو قیامت والے دن آئے گا بِالْحَسَنَةِ نیکی لے کر یعنی اپنے ساتھ کیا لی ہوگی نیکی اس طرح اتائیاتی کا معنی ہے آنا اور اتائیاتی کے بعد بھی اگر پریپوزیشن بدل جائے تو پھر اس کا معنی آنا نہیں بلکہ اس کا معنی لانا ہوتا ہے مَنْ جَاءَ جو کرتا ہے یا جو آئے گا قیامت والے دن بِالْحَسَنَةِ نیکی لے کر فَلَهُ خَیْرٌ مِّنْهَا فَاکَمَنَا پس لام کمانا کے لیے ہُو اس اس نیکی کرنے والے کے لیے بدلہ ہوگا خیرٌ مِّنْهَا بہتر اس سے جو وہ لے کر آیا ہے جو وہ نیکی لے کر آئے گا اللہ اس سے بہتر بدلہ اس کو عطا فرمائے گا وَمَنْ جَاءَ بِسَيِّئَتِ فَلَا يُجْزَا وَوْتَمَنَا اور مَنْ جَاءَ لاتا ہے ارتکاب کرتا ہے بِسَيِّئَا کسی بھی برائی کا تو فَلَا يُجْزَا فَلَا يُجْزَا اللَّذِينَ عَامِلُ السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ نیکی کا بدلہ بہتر بدلہ ہے لیکن جو برائی کا ارتکاب کرتا ہے تو فَلَا يُجْزَا اس کو جزا نہیں دی جاتی جو برے عمال کرتے ہیں اللہ مگر اتنی ہی مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ جتنی وہ کرتے ہیں یعنی نیکی کا بدلہ بہتر ہے یہ کریم کی بارگاہ ہے تو کریموں والا اور سخیوں والا جو ریوارڈ اور انام ہے وہ مل رہا ہے اللہ بہت کریم ہے اس کے پاس جو نیکی لے کر جائے گا اللہ اس کا بدلہ بہتر عطا فرمائے گا اور جو برائی کرے گا جو چشم پوشی ہے اور جو درگزر ہے وہ اس کریم کی شان ہے وہ پھر اتنا ہی اس کو بدلہ دے گا جتنی اس نے برائی کی ہے اور یہ بھی ہے کہ اللہ کا کوئی نیک بندہ سفارش کر دے قرآن کی کوئی آیت اس کی سفارش کر دے آقے دو جہاں اس کی سفارش کر دیں تو پھر اللہ رب العزت یہ بھی جو صحیحات ہیں ان سے درگزر فرما دے گا اب یہ جو اگلی آیت مبارکہ ہے یہ خاص طور پر ہجرت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے آقے دو جہاں کی پیدائش مکہ میں ہوئی اور آپ نے چالیس سال مکہ میں گزارے پھر اعلان نبوت فرمایا تیرہ سال پھر مکہ میں رہے آپ نے پھر مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی ہے یہ جو آیت ہے اور صورت ہے یہ مکی ہے اب آقے دو جہاں کا مکہ سے نکل کر مدینہ جانا یہ ایک بڑا اپنے جغرافیائی اعتبار سے اور ایک انسانی پہلوں سے بڑا مشکل تھا یعنی مکہ چھوڑ کر جانا توحید والا گھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی یادگار اور اللہ کا جو پیغام اللہ نے اپنے حبیب کو دیا تھا اس کے لیے مرکز تکھانا کھانا کھا باتا آقے دو جہاں کا فطرتی طور پر مکہ کو چھوڑ کر جانا بڑا مشکل تھا یعنی انسان گھر نہیں چھوڑ سکتا لیکن آقے دو جہاں جب مکہ سے رخصت ہونے لگے تو آپ نے مکہ کی طرف دیکھ کر یہ فرمایا کہ اے مکہ تو مجھے ساری دنیا سے عزیز ہیں لیکن تیرے مکین مجھے رہنے نہیں دیتے لہذا میں یہاں سے جا رہا ہوں یہ جو اتنی شدت جذبات تھی اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ اے حبیب مکرم آپ فیلحال تشریف لے جائیں لیکن آپ کا اللہ اسی جگہ پہ آپ کو دوبارہ لوٹائے گا اور اس سے زیادہ شان و شوقت بھی آپ کو عطا فرمائے گا آپ ذرا آیت پہ غور کریں مفہوم میں نے عرض کر دی ہے ان اللہذی فراد علیک القرآن انہ بے شک اللہذی یہ ریلیٹیو پروناؤن ہے جو یا جس نے انہ اللہذی بے شک وہ قادر مطلق وہ بڑی ذات جس نے فرادا لازم کیا ہے علیکہ آپ پر القرآن قرآن کا پہچانا قرآن کی تبلیغ جس رب نے جس قادر مطلق نے آپ کے لئے فرض کی ہے لرادو کا لام تاقید کے لئے ہے البتہ ضرور لام کا معنی ہے رادو کا لوٹائے گا ضرور لوٹائے گا کا آپ کو اے حبیب مکرم جس رب نے قرآن کا پہچانا آپ کے لئے لازم کا رکھا ہے اس رب نے وسائل خود پیدا کرنے ہیں اور آپ کو دوبارہ اسی سرزمین پہ وہ لوٹائے گا الامعاد علاقہ مانا کی طرف معاد جو ٹھہرنے کی جگہ ہے لوٹنے کی جگہ ہے وعدے کی جگہ ہے آپ کا رب ضرور اس سرزمین پہ آپ کو دوبارہ لوٹائے گا اب یہ کتنے سال پہلے کی بات کہی جا رہی ہے آقے دو جہاں کی عمر ترے پن سال ہو گئی ہے آپ مدینہ طیبہ تشریف لے جا رہے ہیں آٹھ سال بعد فتح مکہ ہو رہا ہے تو یہ جو آیت ہے یہ کتنے سال پہلے کی پریڈکشن ہے آٹھ سال پہلے کا حال یہ آئیت مبارکہ بات کا بتلا رہی ہے پتہ چلا یہ کتاب مستقبل کی باتیں بتاتی ہے یہ کتاب غیب کی باتیں بتاتی ہے اور آئی تو دنیا چھوٹی چھوٹی ٹیکنالوجی میں گم ہے آج دوہزار اکیس میں بھی یہ کتاب کہہ رہی ہے کہ تمہاری ساری دنیا کی ساری آئیٹی پیچھے ہے میری تعلیمات تم سے آگے ہیں میں عمومن لوگوں کو مثال عرض کرتا ہوں کہ آج ہم موبائل اور سافٹ ویئر کی دنیا میں گم ہو گئے ہیں یہ قرآن رب کا ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ تم کوئی اپنی ہارڈ شیپ بھی اگر یہاں سے امریکہ بیجنا چاہو تو ایک ٹیکنالوجی رب کی ایسی بھی ہے جو ویدن فائیو سیکنڈ یہ پورے کا پورا نظام کسی اور جگہ پہ شفٹ کر سکتی ہم یہاں بیٹھے ہیں اللہ کی قدرت سے کسی بریعظم کی کسی خطے کی اوپر ہم ظاہر ہو جائیں بلکیس کا تخت آیا تھا یمن سے اور حضرت سلمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ گیا تھا وہ تخت کوئی اتنا تو ہوگا نا جتنی جگہ پہ ہم بیٹھے ہیں یا آپ بیٹھے ہیں کرسی ہے تو یہ ٹیکنالوجی ابھی اس دنیا میں آنی ہے رب تعالیٰ نے اس کی نشاندی آج سے ہزاروں سال پہلے فرما دی لیکن اس کے لیے ہمیں بڑی اخلاقی تربیت کی ضرورت ہے آج ہم اپنی ٹیکنالوجی اتنی ساری کو نہیں سمال پا رہے یہ جو چار پانچ انچ کی اور آدھے پاؤ کی ٹیکنالوجی ہے اس نے پوری دنیا کو خار کر رکھا ہے کھانا پینا سونا اٹھنا بیٹھنا جاگنا بچے پورا نظام ہم اس کو ابھی صحیح طریقے سے آج کے دور میں مینج نہیں کر پا رہے جو بڑے ساری طبائیوں کا سبب بھی بان رہا ہے تو جس رب نے قرآن نازل کیا اس رب نے وسائل بھی مہیا فرمائے مابوب وہ قادر مطلق ذات جس نے آپ پر قرآن کی تبلیغ فرض کی ہے لرادو کا وہ ضرور آپ کو لٹائے گی الامعاد اس جگہ کی طرف جس کو آپ چاہتے ہیں اور وہ کیا ہے مکہ معظمہ آپ شان و شوقہ سے تشریف لائیں گے اور پھر یہی ہوا ٹھیک آٹھ سال بعد آقے دو جہاں کے ساتھ جانے والے سو کی تعداد میں بھی نہیں تھے جنہوں نے ہجرت کی اور جب فتح مکہ ہوا تو لشکر کتنا ہے دس ہزار کا لشکر ہے پورے جہو جلال کے ساتھ جو خانقابہ کے اندر داخل نہیں ہونے دیتے تھے آج وہی چابیاں لے کر حضور کی خدمت میں آزر ہیں حضور یہ چابیاں آپ قبول فرمائیں اور آپ کی سخاوت دیکھیں آپ نے فرمایا کہ تو تو مجھے چابیاں نہیں دیتا تھا عثمان لیکن آج میں یہ چابی قیامت تک تجھے دے رہا ہوں تو اسے یہ چابی قیامت تک کوئی نہیں دے سکے یہ اللہ کا وہ وعدہ ہے جو پورا ہوئی اور اللہ نے ہمارے ساتھ بھی وعدہ کر رکھا ہے امریکہ سے ڈرو نہیں ناٹو سے ڈرو نہیں ٹیکنالوجی سے ڈرو نہیں ایک وعدہ ہے میرا تمہارے ساتھ تم ایمان مضبوط کر لو میں تمہیں پوری دنیا میں سربلندی عطا فرما دوں وانتم العالون انکنتم مومنین سربلندی مسلمانوں کا مقدر ہے تعداد کاؤنٹی کوئی نہیں کرتی تین سو تیرہ ہوں تو رب کتنوں پہ غالب کر دیتا ہے ہزار پہ کوئی ٹیکنالوجی نہیں اور چند گھوڑے چند چیزیں مسلمانوں کے پاس ہیں لیکن طاقت ایمانی اتنی ہے کہ رب تعالیٰ اس کے اوپر فتح عطا فرما دیتا ہے اور اللہ کا وعدہ ہے سنل کی فی قلوب اللہزین کافر و روب تم صرف ایمان مضبوط کر لو تم اپنا کافروں کے سامنے آوگے تو میں سارا روب تمہارا کافروں کے دلوں میں ڈال دوں گا وہ ویسے ہی بھاگ جائیں گے تم تھوڑے بھی ہوگے تو میں فرشتے بھی ہی دوں گے لہذا اللہ کا یہ وعدہ ہمارے ساتھ ہے قُل ربی عالم من جاء بالہدہ ومن ہوا فی دلال مبین قُل اے حبیب مکرم تم فرما دو اپنے ماننے والوں کو اور اہل مکہ کو ربی میرا رب عالم زیادہ جانتا ہے من جاء بالہدہ جو ہدایت لے کر آیا اس کو بھی ومن ہوا فی دلال مبین اور اسے بھی جو کھلی گمرائی میں ہے معبوب اللہ جانتا ہے کیونکہ پتہ ہوتا کیسے ہے کسی جگہ پہ ہزار بندے موجود ہوں تو چھے سو بندہ اگر کسی کام کو غلط کہہ رہا ہو اور ممکن ہے وہ کام غلط نہ ہو تو چگہ بھلا بندہ بھی سوچتا ہے یہ سارے جو غلط کہہ رہے ہیں ممکن ہے میں بھی میں ہی غلط ہوں اللہ فرما رہے ہیں معبوب نہیں ڈٹے رہے ہیں یہ مشن آپ کا ہے آپ مکہ سے نکل کے ضرور جا رہے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کھلی گمرائی کے اندر ہے وَمَا كُنْتَ تَرْجُوْا اَنْ يُلْقَا إِلَيْكَ الْكِتَابِ بڑی کمال ایمان افروض آئے تھے اگر آپ توجہ کریں اللہ فرما رہے ہیں معبوب آپ مدینے جائیں ہم مقردہ وقت پہ آپ کو کہاں لے آئیں گے مکہ مولد اب اللہ تعالیٰ آپ کو 53 سال پہلے کی بات جو ہے اس کی طرف لے جا رہا ہے اللہ فرما رہے ہیں معبوب کبھی آپ نے سوچا تھا عبادت میں مصروف رہتے تھے آپ کو کوئی پتہ تھا کہ میں آپ کی طرف بھی بھیجوں گا اللہ فرما رہے ہیں معبوب اگر میں نے آپ کو سارے نبیوں پر چن لیا ہے تو اگلے کام بھی سارے میرے ذمہ ہیں میں ساری نعمتیں اپنی آپ کو عطا فرما دوں گا وَمَا كُنْتَ تَرْجُوْا وَاوْ کَمَنَا اور مَا كُنْتَ آپ نہیں تھے تَرْجُوْا امید رکھتے معبوب آپ کو تو امید ہی کوئی نہیں تھی اَنْ يُلْكَا اَنْ دَیْتْ يُلْكَا الْاِقْ آپ کی طرف کوئی چیز بھیجی جائے گی الکا کی جائے گی وہی کی جائے گی آپ کی طرف معبوب آپ کو تو کوئی امید ہی نہیں تھی الْكِتَابُ کس چیز کی وہی کتاب کی وہی معبوب آپ کو تو امید ہی نہ تھی کہ آپ کی طرف کتاب نازل ہو جائے گی قرآن مجید تو اے حبیبِ مکرم جس حراب نے آپ کو کتاب کے لیے چون لیا تھا وہ آپ کو مکہ میں بھی دوبارہ واپس لائے گا اس حراب نے کیا کیا مابوب یہ آپ کی طرف وئی کا اترنا آپ کو تو امید نہیں تھی لیکن جس حراب نے اتارا ہے وہ حراب صرف آپ کے رب کی رحمت کے ساتھ ہے جس حراب نے ترے پن سال پہلے رحمت فرما دی ہے وہ رب اب بھی رحمت فرما دے گا وئی آگئی ہے تو مابوب اگلا نظام بھی ہو جائے گا فَلَا تَكُونَنَّ زَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ فَاکَمَنَا پس یا سو یا اس اس معنی میں ہے دین لَا تَكُونَنَّ اے حبیبِ مکرم جس رب نے آپ کو قرآن والا بنا دیا ہے تو مابوب فَلَا تَكُونَنَّ ہرگز آپ نے نہیں ہونا زہیرا مددگار لِلْكَافِرِينَ کافروں کا مابوب کافروں کا مددگار نہیں بننا آپ حق میں چلنے والے تھوڑے بھی ہوں تو کافروں کا ساتھ نہیں دینا یہ مکہ والے کافر ہیں ان کے ساتھ کوئی فلیکسیبل ایسا معایدہ نہیں کرنا کہ جس کے اندر اسلام کے اوپر آنچ آتی ہو مابوب اللہ نے آپ کو چون رکھا ہے وَلَا يَسُدُّنَّكَ أَنْ عَيَاتِ اللَّهِ یہ اب نبی پاک صلی اللہ کو ساری تسلی اللہ دے رہا ہے وَلَا يَسُدُّنَّكَ اور حبیبِ مکرم یہ بھی خیال رہے وَلَا يَسُدُّنَّكَ آپ کو ہرگز نہ روکے یہ ہرگز کس کا معنی ہے نون کے اوپر دبلیو کا یہ جو نون کے اوپر شد ہے نا صدہ يَسُدُّو کا معنی ہے روکنا اور يَسُدُّنَّكَ یہ جو نون ہے اس کو نون سکیلا کہتے ہیں یہ جہاں بھی پورے قرآن میں آ جائے آنکھیں بند کر کے اس کا معنی تاقید والا کریں اور سٹریس کریں اور امفیسائز کریں وَلَا يَسُدُّنَّكَ اور اے حبیب ہرگز آپ نہ روکیں اَنْ عَيَاتِ اللَّهِ آپ کو معبوب اللہ تعالیٰ کی جو آیات اور آکامات ہیں ان سے کوئی دنیا کی طاقت آپ کو ہرگز نہ روکے اپنے مشن کے اوپر ڈٹے رہیں بَادَ اِذْا اُنْ زِلَتْ اِلَئِق بَادَ اس کے کہ اِذْا اُنْ زِلَتْ جب وہ نازل ہو چکی ہیں اِلَئِقَ آپ کی طرف معبوب جو نازل ہو چکا ہے آپ کی طرف اللہ کے آکامات میں سے کوئی دنیا کی طاقت ان آکامات پر عمل کرنے سے اور ان آکامات کو امت تک پہچانے سے آپ کو نہ روکے وَدْءُ الٰا رَبِّك اب صورت اپنے آخری الفاظ کی اوپر ہے وَدْءُ وَاو کمانا اور اُدْءُ معبوب بلاتے رہیے الہ ربے کا لوگوں کو ان کے رب کی طرف اپنے رب کی طرف معبوب بلاتے رہیے وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِقِينَ یہاں بھی انہوں نے سکیلا ہے وَلَا تَكُونَنَّ اور معبوب ہرگز نہیں ہونا مِنَ الْمُشْرِقِينَ شرک کرنے والوں میں سے تو بڑے آدمی کے لیے چھوٹی سی بات بھی بہت بڑی جو ہے وہ غلطی تصور کی جاتی ہے تو اللہ فرمارے معبوب آپ کا جتنا بڑا مقام ہے چھوٹی سی لچک بھی مشرکین کے لیے آپ کے پورے زندگی کے نظام میں کسی مقام پہ نہیں ہونی چاہیے وَلَا تَدْءُمَ اللَّهِ إِلَاہً آخر یہ مکی صورت کا بالکل اختتام ہے اور ہر مکی صورت کا اختتام اسی طرح کے جو جلال والے کلمات ہیں اللہ ان سے فرماتا ہے وَلَا تَدْءُمْ اور اے حبیبِ مکرم نہ پکارو مَعَلَّهِ اللہ کے ساتھ الٰہً آخر کسی معبود کو اللہ کے علاوہ معبوب نہ پکارو لَا إِلَاہَ إِلَّاہُ لَا نَحِي إِلَاہَ کوئی معبود إِلَّاہُ سوائے اس کے دیکھنا اصل میں کیا تھا ہوا لیکن وقف کیا تو کیا بنا ہوا یہ جو ذکر ہوتا ہے اللہ ہوا کا وہ بھی اسی طرح ہی ہے ایک تو ہے کہ اللہ اور ایک ہے اللہ ہوا تو جب ذکر ہوتا ہے تو کسے ساتھ ہوتا ہے اللہ ہوا یعنی اللہ بھی اور پرونون بھی ساتھ ذکر کر دیا جاتا ہے ایک اللہ کی اپنی ہا ہے اور ایک ہوا کے ساتھ ہے إِلَّاہُ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے کُلُّ شَيْئِنْ حَالِكُنْ إِلَّا وَجْحَهُ اس میں آدھا ترجمہ آپ کو آنا چاہیے کُلُّ شَيْئِنْ ہر چیز حَالِكُنْ حَلَاقُونَ وَالِي ہے إِلَّا وَجْحَهُ سوائے اس کی ذات کے سوائے رب کی ذات کے معبوب ہر چیز حلاق ہونے والی ہے لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ لیکن یہ جو دنیا بنی ہے یہ اس لیے نہیں بنی کہ رب نے بنا کے چھوڑ دیا ہے لَهُ الْحُكْمُ اس پوری کائناتِ ارزی میں نظام بھی صرف کس کا ہے اللہ کا ہے سیاسی نظام بھی اللہ کا معاشی نظام بھی اللہ کا معاشرتی نظام بھی اللہ کا لَهُ الْحُكْمُ یہ اتنا سارا جو جملہ ہے نا جی یہ پورے اسلام کی تصویر ہے لَهُ الْحُكْمُ ڈیموکریسی نہیں اللہ کا نظام وہ ڈیموکریسی کی شکل میں بھی ہو لیکن سالے لوگوں پر مشتمل ہو اور اصول مشاورت کی اوپر ہو تو اللہ کو پسند دیں وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف تُرْجَعُونَ تمہیں لوٹایا جائے گا لہذا میرے بھائی یہ پوری جو آیات گزری ہیں توحید کی اوپر بھی ان کا بیان ہے اللہ فرما رہے ہیں لَا إِلَهَ إِلَّا اُو اور محبوب ہم آپ کو لوٹائیں گے یہ رسالت بھی ہے اللہ خطاب کس کو فرما رہا ہے آپ نے حبیب کو ہمارے عقیدے کتنے ہیں عقیدِ توحید عقیدِ رسالت عقیدِ آخرت الملائکہ پر ایمان اور اس کے علاوہ رسولوں پر ایمان تو یہ ساری باتیں اس پورے رکوع کے اندر عقائد کی اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے لگتی ہیں سورہ قاسس ہم نے پڑھی اٹھاسی آیات مبارکہ تھی مکی صورت تھی الحمدللہ اللہ نے توفیق دی تو اگلے سیشن میں ہم سورہ انقبوت شروع کریں گے اور یہ بھی صورت جو ہے یہ مکی صورت ہے یہ مکی صورتوں کا پورا نظام ہے جو چل رہا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمارے ساتھ جو جو بھائی اس صورت میں اول سے آخر تک شریک رہا اللہ اس کے وقت کو آخرت کا جو ہے وہ سامان فرمائے اس کو اس میں برکت عطا فرمائے ہمیں روٹین کے ساتھ پنکچویلٹی کے ساتھ اس کارِ خیر کو آگے بڑھانے کی توفیق نصیب فرمائے وَمَا عَلَيْهَا الْبَلَا مَا عَلَيْهَا الْبَلَا